ہلو گائز ویلکم بیک تیور فیوریٹ چینل لوجکل فینٹاسی ٹرک اور آج کی اس دن کے دوسرے میچ کی اس ویڈیو میں آپ سب کا بہت 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 ویلکم دوستو اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں چننہی اور کولکاتا کے میچ کے بارے میں ہے اب یہ جو میچ ہونے والا ہے امیچی دمبرم اسٹاڈیم پہ یہ میچ ہونے والا ہے اور یہ میچ سیون تھاڈی پیم پہ دیکھنے کو ملنے والا ہے اور یہ میچ گئی اس سیزن کا چننہی کا آخری میچ لگ بگ ہونے والا ہے تو اس ویڈیو میں میں پوری ڈی ٹیلز کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ جب امیچی دمبرم اسٹاڈیم پہ چننہی کے اندر جب یہ میچ ہوتے ہیں تو اس ویڈیو پر میچ جب ہوتا تو کیسا یہ پیچ بھی حیف کرتا ہے چھے میچ آلڈری نہیں ہو رکھے تو میں ساری چیزیں کور کرتا ہوا چلوں گا میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں بھی کہ کون کون سے وہ فکس پلیئر ہے وہ کون پلیئر ہے جن کو ہم بیسٹ کپٹن کے روپ میں اپنی ٹیم میں لے کے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ پرفیکٹ میرا وویس کپٹن کون ہونا چاہیے اس کے علاوہ دو ایسے کھلاڑی جن کو ایک ساتھ ہمیں اپنی ٹیم میں نہیں لے کر کے چلنا چاہیے گرین لگ کے لیے کچھ ایسے کروشیل پلیئر جن کو اگر آپ یوز کرتے ہو اپنے ٹیم کے اندر تو آپ کی ٹیم بہت اچھے رینگ پہ جائے گی اب میں گائز آج کی اس مچ کے اپ ڈیٹ کے براہ میں بتاؤں شیوام دوبے کو میں نے خود پرسنلی بھی دیکھا تھا یہاں پہ جو ان کے انگلی میں نگل تھا وہ نا مطلب کہ ہنس اپ لیس کے ساتھ آئے تھے تو می بھی اور یہ نیوز بھی فیچر ہو رہا ہے ابھی افیشیلی سی ایس کے کی طرف سے کہ می بھی وہ میس آؤٹ ہو سکتے اس مچ میں چونکہ وہ نگل زیادہ ہے تو اگر انجری ٹھیک رہا انگلی کا تب تو ویل آن گوڈ لیکن اگر انجری ٹھیک نہیں رہا تو پھر وہ مطلب کہ نہیں کھیلیں گے اگر ٹھیک رہا تو وہ کھیلتے ہوئے دکھائے دیں گے باقی ادروائز کوئی نیوز ہے نہیں فیلال میں اس ویڈیو کے اندر بھی پانچ گرین لگ کا پونٹ شیئر کرنے والا ہو جس میں سب سے پہلے چلی میں آپ کو پچھ ریپورٹ بتاتا ہوں اب یہ ایمی چہتنبرگ بھائی سٹاڈیم جو ہے اس کو اگر آپ بریفلی دیکھیں گے لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں پھر بریفلی دیکھیں گے اگر ہم دیکھیں گے ان سبھی میچ کو سٹاڈی کر کے تو آپ کو پتا چلے گا کچھ میچز ایسے یہاں پر ہوئے جو کافی سلو بھی ہوا ہے جیسے کہ آپ یہ دونوں میچ کو اگر آپ دیکھیں تو کافی سلو بھی ہوا تھا لیکن باقی کے ساتھ جتنے میچز ہیں سب میچ جو ہے وہ واقعی اچھا خاصا رن پروڈیوش کیا تھا اور ہر میچ کے اندر جس طریقے سے رن پروڈیوش ہوئے اس طریقے سے وکیٹ فالس بھی ہمیں دیکھنے کو ملے تھے لیکن اگر ہم بات کر رہے یار بیٹنگ پوائنٹ او ویو سے تو یہ پیچ بیٹنگ پوائنٹ او ویو سے کافی بڑھیا دکھائی دیتا ہے رن بھی بنتے ہیں وکیٹ بھی گرتے ہیں تو اوورال ایک بیلنس پیچ مان کر کے چلیے گا اگر ہم پیس ورسلس پین کی بات اگر کر رہے ہیں تو یہاں پر ستاون وکیٹ گرے لاشت کے پانچ میں سے ستاہیس وکیٹ جو ہے سپینر کو ملے تیس وکیٹ پیسر کو ملے ہیں تو سپینر بھی بہت زیادہ اچھا رول پلے کرتے ہوئے دکھائی دینے والے آج کی اس میچ میں بھی باقی ہم ایک ایک کر کے سارے پلیئر کے بارے میں بتاتے ہوئے چلیں گے کہ کون سپینر کو ہمیں اپنی ٹیپ میں لے نا ہے کس سپینر کی جگہ پر کس پیسر کو ہم لے سکتے ہیں چاک کی شروعاتی اوبر میں جو ہے وہ ہمیں اچھا کر گے دے پائے اس کے بعد کون ہے ڈیتھ باولر کون ہے اوپن باولر جس کے حساب سے بھی ہمیں اپنی ٹیپ میں پلیئر کو لے نا ہے وہ کون سے پلیئر ہے جو پاور پلی میں بھی باولنگ کریں گے ڈیتھ میں بھی باولنگ کریں گے کیونکہ ان کا چانسز بہت ہائی رہے گا وہ سب ہم دیکھنے والے ہیں اگر ہم بات کریں دوستو ٹیم کامپریشن کی تو آپ جب ٹیم کامپیر کرنے آئیں گے تو سیدھے سیدھے آپ کو چننے کا ٹیم زیادہ فیوریٹ دکھائی دے گا کیونکہ اوپرال ایک بہت ہی کمپلیٹ پیکج سا ٹیم ہے اور لیڈ بھی کون کر رہا ہے مہن سنگھ دھونی تو گائز اگر پلیئر پر فارمنس کے حساب سے دیکھیں گے تو آپ کو نو داؤٹ بولنگ ڈیپارڈمنٹ تھوڑا سا بیٹر دکھائی دے گا اور آل راؤنڈر کے کیا رکا لیکن اوپرال پیکج جو ہے وہ چننے کا بہتر دکھائی دے گا اگر ہم بات کرے لازت کے پانچ ایر کے ہیٹ ٹیڈ کی تو آپ کو چننے ہی فیور کرتی دیکھے گی آٹھ میں چننے ہی نے جیت رکھا ہے آج کی اس مینچ میں کیپٹین وویس کیپٹین کس کو لے کے چلنا ہے بیٹنگ اور آل راؤنڈر یہ دو سیکشن ایسے جہاں سے ہمیں کیپٹین وویس کیپٹین بنانا ہے کون ہونے والے ہیں وہ میں بتاؤں گا بھی اب جو کیپٹین ہوں گے ان کے ساتھ وویس کیپٹین کون ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتانے کی پوری کوشش کروں گا جو پرفیکٹ والموست کام کرتا دکھائی دے گا ہم اس مینچ میں سٹرکچر کون سا لے کے جائے تو سٹرکچر دو سٹرکچر دینے والے ہو پہلا سٹرکچر ایک وکیٹ کیپٹ کے ساتھ جائے یہ تین بیٹنگ ہونے چاہیے چار بولر اور تین آل ڈاؤنڈر کے ساتھ جا رہا ہے اس کے بعد دوسرا جو سٹرکچر ہے دو وکیٹ کیپٹ کو لینا آپ کو دو بیٹنگ ہوں گے تین آل ڈاؤنڈر چار بولر کے ساتھ جانا ہے اب یہ جو بھی سٹرکچر ہے جس میں سے اوپر والا جو سٹرکچر ایک تین تین چار کا یہ سٹرکچر آپ کو وزن لیون پہ بھی اپنے ٹیم لگانی ہے 35 لاکھ کا میگا گران لیگ آپ کو لائف دکھائی دے گا اب اس پہ کھیلنے کے چانسز جیتنے کے چانسز کیوں انکریز ہو جاتے ہیں اس کا ریزن بتا دوں یہاں پہ جو بھی لوگ کھلتے ہیں آپ خود سے ایک سوال پوچھو کہ کیا آپ بہت سیریس ہو کے اس میگا لیگ میں ٹیم لگاتے ہو جتنے لوگ کھلتے ہیں ان میں سے میکسیمم لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ سیریس ہو کے اس لیگ کو جوائن نہیں کرتے ہیں آپ کو یہ چیزیں کرنی ہے آپ اگر یہ چیز کروگے پھر آپ کے چانسز بہت زیادہ انکریز ہو جائیں گے جو ویڈیو کے اندر پریڈکشن ہو اس کے اکارڈنگ آپ کو اس لیگ کو ضرور جوائن کرنا ہے اور کیول 20 نہیں 30 ٹیم تک لگا سکتے ہو ویڈیو کے ختم ہونے کے اندر میں جو ویڈیو دیکھے کامبینیشن کیسے بنایا جاتا ہے اس کو دیکھ کر کے یہاں پر 30 کامبینیشن بھی بنا سکتے ہو باقی ادھر پلیٹ فرم کیول 20 کامبینیشن پر روک دیتی ہے لیکن ویڈیو کہتا ہمیں تو کسی نہ کسی کو رینک ون دینا ہے تو آپ ہی کیوں نہ ہو آپ آئیں کامبینیشن بنائیں میکسیمم کامبینیشن ٹرائی کریے اور جیت کے جائیے 35 لاکھ کا میگا گران لیگ اگر ہم دیکھیں اس میچ میں بھی آپ کو 50 در کا گیو آوے دیکھنے کو مل رہا ہے فری میں اگر آپ کا آکاونٹ میں پیسے نہیں آپ آرام سے آئیے فری میں ٹیم بنائیں یہ بسٹ ٹیم ہوگی آپ آرام سے جیت جاؤ گے تو یہ سارے بنفیٹ سے یہاں پہ ہیٹ ٹو اگر کھیلتے ہو تو یہیں پہ کھیلنا اس کا ریزن بتا دوں کہ میں آپ کو تو گائیڈ کرتا ہوں کہ کیسے آپ کو کھیلنا ہے ٹیم دیتا ہوں ٹیلیگرام چینل پہ اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو کمیشن ہے وہ ویزلیون بہت کم رکھتا ہے یہ سارے بنفیٹس ہیں جس کے تھرو آپ بہت اچھا خاصا ارننگ کر سکتے ہو بس سمجھ یہ کھیلنا سنسیبیل یہ کھیلنا جس سے کہ نقصان ہوئی نا کیونکہ ایسے پلیٹ فرم پر فینل سے رسک ہوتے ہیں آپ سب کو پتا ہے ڈسکریپشن پینڈ کومنٹ دونوں جگہیں ہم نے لنک دے رکھا ہے تو آپ ہماری لنک سے اگر ڈاؤنڈوڑ کریں گے تو آپ کو ملیں گے 500 روپے کا بونس انسٹینٹ آپ کے ویلٹ کے اندر وہ یوزیبل ہوگا میگا گرین لگ میں نہیں لیکن سمال لگ کھیل ہوگے تو وہ یوزیبل ہوگا یاد رکھنا اس بات کو ہم بات کرلیں تیکھے کر کے سارے پلیئر کے بارے میں اب دیکھیں چننہی کے پلیئر آپ کے سکرین پر اگر ہم بات کریں پاور پلیئی کے اندر باوالنگ کون کریں گے دیس میں باوالنگ کون کریں گے تیکھے موزی پہنڈی خلیص گڑھ رہتے ہیں تیپک چہر بھی کھیل رہا ہے تو دیپک چہر اس کے بعد پلس توسار دِش پانڈے یہ پاور پلیئے میں باوالنگ کرتے دیکھیں گے اگر مہتیشہ پٹھ ہرانا جو ہے وہ دیس میں باوالنگ کرتے دیکھیں گے دوستو یہاں پر ایک اور پلیئر ایڈ آن ہو سکتے ہیں پلیئنگ لیونگ کندر وہ ہے ویبھاو اروڑا اگر کھیلتے ہیں تو ویبھاو اروڑا پلس ہرچیت رانہ یہ دونوں پاور پلیئر اور دنوں جگہ بالنگ کرتے دکھائی دینے والے چلے ایک ایک کر کے سارے پلیئر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کس کو لینا ہے کس کو نہیں لے کر کے چلنا ہے چننے کی سیدھے سیدھے آپ کو سب سے سیف آفشن ویبھاو اپنے ٹیم کے اندر فکس رکھنا ہے کیونکہ یہ پلیئر جو ایکسیلنس اور جو ان کے اندر پیشنس ہے نا وہ الگ لیویل کا پرفارم کر کے دیں گے آپ کو پچھ کے اوپر اپنے ٹیم میں بیک کریے گا بہتری انچ ویس رہنے والے لے کے جائے مہن سنگھ دونی بہت نیچے آتے اور آئیں گے بھی تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا لمبا پاری کھیل کر کے دیں گے کیونکہ ان کی ٹیم بہت فارم میں ہے تو آپ ان کو سیدھے سیدھے چھوڑ کے چلیے رام اللہ گرباز کی اگر میں بات کرو آر گرباز ہے کیسے کھلا رہی جن کے اوورال پرفارمنس کی بات اگر کریں گے تو اتنے فارم میں آپ کو دکھائی نہیں دیں گے لیکن اگر آپ چاہ ہو تو اپنی ٹیم میں ٹرائی کرنا تو ان کو اپنی ٹیم کے اندر ککر کے پہلے بیٹنگ میں ہی لے کر کے جانا آدھر وائز آپ چھوڑ کر کے چل سکتے ہو وہیں بات کریں بیٹنگ سیکشن سے کس کو لے کے چلنا ہے بیٹنگ سیکشن میں چننے کی ٹیم سے ریتو راج گائکوار رنجکے رانے شیوہم دوبے ہم باتی رائیڈ ہو ہے ریتو راج گائکوار کافی کمال کے پلیئر کافی فارم میں بھی ہے اور بات ہے کہ آتے آتے بچ گئے لیکن آج کی اس میچ میں آپ ان کو بیک کریے اپنی ٹیم کے اندر لے کر جائیے فارس بیٹنگ اندر ضرور لے کے جائے گا کپٹن کے لیے بھی بہترین چوہ آئی سنجھکی رہانے کی بات کر لے یار ایک ایسے کھلا رہی ہے جن کے لیے آج ایک بہت بڑا میچ ہو سکتا ہے اور یہ بڑی ایننگ کھیل کر کے دے سکتے لازم میں کچھ سکور کیا تھا انہوں نے اور شتک بناتے بناتے چو گئے لیکن بہت بڑے پلیئر بیچ میں یہ بہت چل رہے تھے آج اس میچ کے گیم چینجنگ پلیئر ہو سکتے ہیں انجکیا رہانے اپنے ٹیم میں بیک کریے سی بی سی میں بھی لے کے جائیے شیوام دوبے جیسا اگر میں نے بتایا نیگل ہوگا تو نہیں کھیلیں گے اگر نہیں ہوگا تو بھی کھیلیں گے تو یار یہاں پہ نہ انجری کا سین ہے تو ہم تو کہیں گے کہ آج کے اس میچ میں آپ ڈروپ کرنے کا رسک لیجیے ان پر ویسے آپ لے کے جانا چاہو تو پہلے بیٹنگ میں لے کے جانا اور جب لے کے جانا تو رہانے کے ساتھ ان کو ڈیفرینشل ضرور ٹرائی کرنا ہم باتی رائی ڈوی امپیکٹ کے طور پر ضرور کھیلنے آتے لاس مچ میں بھلے انہوں نے کچھ رن بنایا ہوں لیکن اُتھرے امپارٹن رہیں گے نہیں آپ ان کو سیدھے سیدھے چھوڑ کر کے چلئے کولکاتا کی ٹیم سے جیساں روئی کھیلتے ہوئے دکھائے دیں گا اب جیساں روئی کھیلتے تو اپننگ ہے لیکن پرفارمنس اس طریقے سے آئی نہیں اس سیزن میں جو ہے اور فرم کی بات کرے تو پرفارمنس چکی آئی نہیں فرم بیک کیا نہیں ان کا تو آپ چاہو تو ڈرائو ڈراب کرنے کا رسک لے سکتے ہو جیل کے اندر لیکن ونکٹیش ایر ایک ایسے کھلا رہی جن کے اوورال پرفارمنس کو دیکھیں گے تو بہت کمال کا دیکھے گا لیکن کچھ میچز کے اندر بہت بری حالت ہے کچھ میکنس کے اندر کیا میں بتاؤں میکنس چھوڑ دے اس سے پہلے تین میکنس میں بیک ٹو بیک فلوپ ہوتے نظر آئے لازم کافی انٹینٹ میں دکھائی دیا رہے تھے تو آج آپ کو جیل کے اندر ڈیفینٹلی بیک کرنا ہے یہ آپ کو کبھی بھی ونکٹیش ایر لمبی پاری کھیل کر کے دے سکتے ہیں نیتیش رانہ کے کی ٹیم کی طرف سے سب سے ٹرسٹر پیر ہم آپ کو بتا دیں ان کے بارے میں کی یہ آپ کو بہت ہی پیشنٹس کے ساتھ کھلنا پسند کرتے ہیں پہلے بیٹنگ میں جب ان کو ٹائم اور مل جاتا ہے تو یہ اور اچھا اچھا پرفارمنس نکال کر کے دیتے ہیں اور ان فارم بھی ہے ہر میچ میں ڈریم ٹیم میں آتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں بہت امپورٹنٹ رہیں گے آج کیسے میچ کے لیے بھی اپنے ٹیم میں لے کے جائے پہلے بیٹنگ میں رنگو سنگھ آج دن ہونے والا ہے رنگو سنگھ کو آج بیک کریے گا یا آپ کو کتنا بھی سکور کرے ڈریم ٹیم میں آتا ہوا ڈیفنیٹلی دکھائی دینے والا ہے رنگو سنگھ اپنے ٹیم میں بیک کریے گا فکس لے کر کے جائے گا یہ آپ کو ڈریم ٹیم میں آتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں بات کرے اگر ہم آل ڈاونڈر سیکشن سے تو یہاں پہ جو پلیئر سے وہاں confusion بہت زیادہ ہے کیسے میں بتاتا ہوں چننے کی ٹیم سے مہین علی جو کی فارم سے جوج رہے ہیں فارم میں آیا نہیں ہے بیٹنگ سے بولنگ سے دونوں سے آوڈ آ فارم چل رہے تو آپ چاہو تو ان کو سیدھے سیدھے ڈراؤپ کر سکتے ہو جھڑے جا کی بات کر رہے ہیں تو رویندر جھڑے جا بہت اچھے فارم بولنگ سے بھی بیٹنگ سے بھی دونوں سے اچھا کرتے ہیں دیکھ رہا بیک ٹو بیک اچھی پاری کھیل کر کے اچھے خاصے پوائنٹ دے کر کے آ رہے ہیں ہمارے ہمارے لئے تو امپورنٹ رہیں گے آج کی اس میچ میں بھی آپ ان کو بیک کریے خاص کر کے فکس لے کے جائے سکنڈ بولنگ کے اندر وہی ہم بات کرے کو لکاتا ہے یہ ٹیم سے اندرے ریسل نظر آئیں گے اب اندرے ریسل بہت اچھے فارم ہے یہ اپنے سیزر آئی پیل کے سب سے اچھے فیس سے گزر رہے ہیں اب فارم کا فائدہ آپ کو اٹھانا چاہیے ان فارم ہے بولنگ بیٹنگ دونوں سے ان کا الگ ساتھ دے رہا ہے اپنے ٹیم میں بیک کریے فکس لے کر جائے شرادل تھاکور کی بات کر لے بہت ہی رسکی پلیئر ہو جاتے آج کی اس میچ کے لئے اس کا ریزن بتا دوں فارم میں ہے نہیں بولنگ سے بھی اتنا شوریٹی رہتا ہے تو آپ ان کو اپنے ٹیم سے ڈراؤپ کرنے کا رسک لے سکتے ہو وہی ہم بات کریں اگلے پلیئر کی وہ ہے انکول رائے انکول رائے ہو سکتا ہے کہ آج کی اس میچ میں شاہد ہی کھیلتے بھی دکھائیں اگر کھلتے بھی ہے تو اتنا اپنے ٹیم سے دیپک چہر ایک ایسے اپنے ٹیم سے دیکھائی دے گا جو انہوں نے پرفورنس کیا ہے کچھ میچس کے انتر وہ واقعی اچھا ہے آپ ان کو اپنے ٹیم میں بیک کریے فکس لے کر جائیے وہی ہم بات کریں تو شار دیش پانڈے پاور پلیٹ میں دونوں جگہ بالنگ کرتے تو فکس لے کے جانا ہے آپ کو یہ اور بات ہے لاس میں سے وکٹ نہیں لے پایا لیکن یاد رکھنا ہے ایک بات کو جب بھی وکٹ لیں گے دو وکٹ لے کر دیں گے ایوین تین بھی لے سکتے تو اپنے ٹیم میں بیک کریے گا مہش ٹکشانہ کی بات بات کر لیتے ہیں مہش ٹکشانہ ایک بہت ہی کمال کے سپینر کے کٹیگری میں آتے ہیں یہ اور بات ہے دو وکٹ لیں گے لیکن جب یہ وکٹ لیں گے تو اچھا خاصہ وکٹ لیں گے تو اگر آپ کو لے کے جانا ہوں سیکنڈ بالنگ کے لیے لے کے جانا چینے کی ٹیم سے سب سے ٹرسٹڈ سپینر کی کٹیگری میں آنے والے پلیئر میں سے ایک مہش ٹکشانہ اپنی ٹیم میں بیک کریے مٹیشا پڑھیرانہ ڈیتھ میں بالنگ کولکاتا کی ٹیم سے کس کو لینا ہے حرشت رانہ یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گے اب حرشت رانہ ڈیتھ میں بھی بالنگ کریں گے اور پاور پلے کے اندر بھی بالنگ کریں گے تو کسی بھی صورت میں آپ ان کو بیک کری اپورچنیٹی بہت کروشیل جگہ پر ہے ان کا فکس لے کر کے جائیے گا یہ اور بات ہے لاس میچ ان کا اچھا نہیں گیا ہو وکٹ نہیں لے پایا ہو لیکن یہ جب وکٹ لے کے دیں گے آپ کو دو وکٹ نکال کر کے دے سکتے ہیں ورن چکرورتی کو بھی سکنڈ باولنگ کے اندر آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پلیئر بہت کمال کے پلیئر ہے اور یہ جو گوگلی بھیگتے ہیں یہ اس میں کسی بھی پلیئر کو فسا سکتے ہیں ابھی کچھ میچے سے فارم میں نہیں ہے تین میچ کے اندر آپ دیکھیں گے چار میچ کے اندر تو ایک میچ میں انہوں نے تین وکٹ نکالا ہوا ہے لیکن بہت کمال کے پلیئر کبھی بھی اچھا کر کے دے سکتے ہیں سویش شرمہ کی بات کے لئے تو سویش شرمہ اور ورن چکرورتی دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی ٹیم میں لے کر کے جانا سویش شرمہ کو بھی سکنڈ باولنگ کے لئے لے کر کے جانا سویش شرمہ کی پرفارمنس اتنی زیادہ ہے نہیں اور یہ اتنے ایمپیکٹ بھی کریٹ نہیں کر پا رہا ہے لاسٹ چار میں ایسے آؤٹا فارم چل رہا ہے تو دیفرینچیل لے کے جانا جیل کے اندر میں ڈسکرپشن پر کومنٹ میں لنک ہے ہماری لنک سے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو وہاں پہ ایک پلس پوائنٹ یہ رہتا ہے کہ آپ کو 500 کا بونس ملتا ہے ساتھ میں آپ ہماری لسٹ میں آ جاتے ہیں جہاں ہزاروں لوگوں کی لسٹیں وہاں آ جاتے ہیں اور وہاں پہ میں آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے گائیڈ کر پاتا ہوں تو اس لئے لنک ڈسکرپشن میں دے رکھا ہوں اگر آپ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تو لنک سے ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ کریں یہ زیادہ suitable رہتا ہے جیل پک کی گرانڈ لیک کے اندر کس کو ٹرائے کرنا ہے یہ بہت امپورٹن چیز ہونے والی ہے یہ بہت امپورٹن چیز ہے اور یہاں پہ آپ ڈریکڈ راکی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک چیز بتانا آپ لوگ میں بھول گیا ہوں آپ لوگوں کو چلو میں آگے پوچھ لوں گا وہ بات پہلے جیل پک کی بات کر لیتا ہوں گرانڈ لیک میں کس کو لے کے جانا ہے سویز شرما ہرشیت رانہ ونکٹے شہیر رنکو سنگھ شیوہم دوبے اور دھپک چھر ان کو آپ جیل کے اندر اپنے ٹیم کے اندر دو یا تین پلیئر کو ضرور ٹرائے کر کے چلیے گا بھائی ہم بات کریں کیپٹن وویس کی آج کس کو بنانا ہے آپ مجھے یہ بتا آپ لوگ جو ویڈیو پر ایڈ نہیں آ رہی تو اس کا ایکسپیرینس کیسا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور جو لوگ پریشان تھے ایک پٹیکلر ایڈ سے وہ بھی بتانا مجھے کہ اب کیسا لگ رہا بھائی ہم بات کرتے ہیں کیپٹن وویس کی ڈیوان کونوے گائکوار رہانے جڑے جا رسل دشپانڈے تشار دشپانڈے ان کو سی وی سی میں لے کر کے جائے کیسے لے کے جانا ہے میں بتاتا ہوں اگر چندنی پہلے بیٹنگ کرے تو آپ کو کیا کرنا ہے کونوے کے ساتھ تشار دشپانڈے کو گائکوار کے ساتھ جڑے جا کو رہانے کے ساتھ کونوے کو ان کو سی وی سی ملے کے جائیے اگر یہاں پر چندنے پہلے بالنگ کرے یہ چندنے ہی ہوگی آئیئر کے ساتھ میں ونکٹے شہر کے ساتھ جڑے جا کو رشل کے ساتھ رہانے کو کونوے کے ساتھ رشل کو ان کو سی وی سی میں لے کے جائیے وہی ہم بات کر لیں فکس پلیئر کی یار تو فکس پلیئر آج جو میچ میں دینے والا ہوں یہ جو پلیئر سے ان کا علاوہ جو بھی پلیئر سے رنکو سنگھ کو فکس لیجئے اس کے بعد جڑے جا کو اس کے بعد آندری رشل کو ورن چکربارتی کو اس کے بعد تشار دیش پانڈے کو یہ ہمارے فکس پلیئر ہونے والے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں دو ایسے خلال جن کو ایک ساتھ نہیں لے کے جانا اپنے ٹیم کے اندر کیوں نہیں لے کے جانا کیونکہ یہ دونوں ایک ساتھ ڈریم ٹیم کے اندر نہیں آسکتے پوسبلیٹیز ہائی ہے کہ یہ نہیں آسکتے ہیں ورن شرمائن کو ایک ساتھ مٹرائی کریں شردل ٹاکور سنیل نارائنے کو بھی ایک ساتھ آپ کو ایک ہی ٹیم میں نئی ٹیم کر کے چلنا مٹیشا پٹی رانہ کو مہش ٹک شانہ کے ساتھ بھی نہیں ٹرائے کرنا جڈے جا کو مہین علی کے ساتھ بھی نہیں ٹرائے کرنا شیوہم دوبی رہانے کو بھی ایک ساتھ کوشش کریں کہ ٹرائی نہ نہ کریں یہ دونوں آپشن بہت رسکی ہے لیکن رسک سے اس کے بھالا ہی گرینڈ لگ جیتے ہیں یاد رکنا اس بات کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے چلنا کچھ سجھاؤ ہو کچھ اچھی نہ لگی ہو کچھ اچھا لگا ہو دونوں کے بارے میں کومنٹ میں لکھے کچھ اچھا نہ لگا ہو اس کے بارے میں بھی ویڈیو پسند نہیں آئی ہو تو ڈس لائک بھی کروئے لیکن ریاکٹ کروئے کومنٹ میں بتائیے کہ ہمیں آپ کو کیا اچھا نہیں لگا اور جو اچھا لگا ہے وہ بھی بتائیے کہ ہاں اچھا لگا فیلال ویڈیو میں اتنا ہی میں ملوں گا آپ سائے سے کسی لوجکل ویڈیو میں تب تک لئے stay healthy and bye bye